جلا بلاسپور کے گھمارمی شہر کے اتی ویست بزار گاندی چوک پر ایک ریڈی میٹ کی دکان پر لڑائی جھگڑے کے ایک معاملے میں یوبک کو گمبی روپ سے گھائل کیا گیا تھا جس میں پولیس نے معاملہ بھی درج کیا تھا اور گھٹنا میں شامل دو آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا تثہ تیسرا آروپی سورو پٹیال اوف فاندی بھی فرار چل رہا تھا جسے بدی میں گرفتار کیا گیا ہے ڈی ایس پی راجندر کمبار جسوال نے بتایا کہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لڑائی جھگڑے کے سمیں موجود ہتیار جن میں ایک دیسی کٹاوہ پانچ کارتوس برامت کی گئے ہیں جسوال نے بتایا کہ آروپی کو موبائل لوکیشن پر لوکیٹ کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ آروپی بار بار اپنا ٹھکانہ بدلتا رہا جس کے بعد اسے بدی سے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کوٹ میں بھی اسے پیش کرنے کی پرکریہ جاری ہے دنہاں تھارا گیا ہے دو جارہ تھارا کو گمارمی تھانہ کے انترگرد ایک کیس رجیشن ہو گا تھا جس میں کمپرلینٹ جو ہے پرشانت بوشن تھا اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ تین بیکٹیوں نے مارکیٹ کی تھی جس میں سے دو بیکٹی وہ جو گرفتار کر لیا گئے تھے ایک جو تھا وہ فراد تھا جس کا نام سورو پٹیانہ بتایا گیا تھا تو اس کو جو ہے انہوں نے بدلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس لڑکے کے پاس جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس اس وقت سپورٹ پر ایک دیشی کٹا بھی تھا جو بھی اس کے پاس سے ریکور کر لیا گیا ہے تتہ پانچ جندہ راؤنڈ اس میں ہے تو اس کو آج کوٹ میں پیس کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جلہ بلاسپور کے گمارمی شہر کے انترگرت گاندی چوک پر ایک ریڈی میٹ کی دکان پر لڑائی جھگڑے میں ایک یوک گمبی روپ سے گھائل ہوا تھا یہ جھگڑا 18 نومبر 2018 کو کپڑے کی دکان میں ہوا تھا جس میں پرشانت دھرمانی گمبی روپ سے گھائل ہوا تھا پرشانت دھرمانی نے پولیس میں معاملہ درج کروایا تھا کہ تین لڑکوں نے اس پر ڈنڈوں اور روڈوں کے ساتھ جان لیوا حملہ کیا تھا اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے جس کے بعد لڑائی جھگڑے میں شامل آروپیوں نے کوٹ سے جمانت لی تھی جمانت کی عبدی پوری ہونے پر دو آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن تیسرا سوروپٹیال اففاندی فرار چل رہا تھا جسے رویوار کو بددی میں گرفتار کیا گیا ہے ایچ ٹوڈے کے لیے گمارمی سے جمبال کی ریپورٹ